یقیناً اخلاق بڑی چیز ہے اللہ ہی جانے مقام اپکا اپو آقا میرے اپو آقا میرے میں غلام اپکا حسنی صورت عجب حسنی صیرت عجب پھر عجب اس پہ حسنی کلام اپکا میرے دوستہ بزرگو اب میں چونکہ وقت بہت کافی ہو گیا ہمارے درمیان حضرت ملانا مفتی ابو بکر صاحب تشریف فرما ہے جس سفر کی صحبتیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچے میں بڑے ہی عدب سے حضرت ملانا مفتی ابو بکر صاحب مفتی جامعہ عربیہ حیات الالغم سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا مسند خداب تشریف لائے ونسیحان کلمات سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له ونشهد ون لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ون سیدنا وحبیبنا وسندنا وشفیعنا وامامنا ومولانا محمد صلی اللہ تبارک وتعالی علیه وعلا آله واصحابه وذریاته وبارک وسلم وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته سادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الَّذین يقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العلي العظيم حضرات علماء اکرام بزرگو اور بھائیو ہم سب کے لئے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ دین کی نسبت پر ایمان کی نسبت پر قرآن کریم کی نسبت پر یہاں ایک بے آبو گیاہ میدان میں جمع ہونے کی توفیق ملی ہے اللہ تعالی اس مدرسے کو آباد اور شاداب رکھے اور ہمیں یہاں پر بار بار اسی طرح اکھٹا ہونے کی توفیق اور سعادت سے مالعمال فرمائے دراصل یہ مدرسے اور اس میں پڑھائی جانے والی تعلیم ہمارے لئے اور ہمارے بچوں کے دین اور ایمان کی زمانت ہے جو لوگ بھی اس مسجد اور مدرسوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور جن کے بچے مدرسوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں مکاتب سے جڑے رہتے ہیں وہ دنیاوی بہت سے فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے کیونکہ آج کل کا زمانہ تو فتنوں کا ہے قدم قدم پر فتنے ہیں ایمان ایمان کے لوٹنے والے ہمارے دین کو ختم کرنے والے پوری کی پوری ایک لوبی لگی ہوئی ہے اس پر پوری فنڈنگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے دل و دماغ سے ایمان کی اور دین کی حیثیت کو ختم کر دیا جب اس ملک میں انگریز تجارت کے نام پر ترقی کے نام پر آئے تھے تو ان کے نزدیک سب سے زیادہ جو چیز پرشان کن تھی وہ مسلمانوں کا دین اور ایمان تھا وہ حضرات علماء اکرام تھے جن کے دل و دماغ میں جہاں ایمان کی قرآن کی دین کی محبت رچی بسی تھی وہیں اپنے ملک کی محبت بھی ان کے دل و دماغ میں رچی بسی تھی انہوں نے جہاں مسلمانوں کو دین پر ایمان پر جمانے کی فکر کی وہیں اپنے دیگر مذاہب کے لوگوں کو ان کے ملک کے تعلق سے ان کو جمانے کی ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی بھی فکر کرنا ورنہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی انگریزوں کے خلاف بولنا بھی گوارہ نہیں کرتا کوئی مخالفت کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کہیں کوئی جاسوسی نہ کر دے کہیں کوئی مخبری نہ کر دے انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے حضرات علمائی اکرام نے ان کے اندر جا جا کے ان کو سبھالا کہ ارے تم ڈر کیوں رہے ہو یہ تمہارا ملک ہے تمہاری سرزمین ہے تم اپنے اس سرزمین کے مالک ہو اور جو تمہیں اس سرزمین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا تمہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اس کے بغیر تم اپنے ملک پر ثابت قدمی نہیں دکھلا سکے اللہ تعالیٰ ان ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسی طرح کی محنت میں لگا دی اور ہم لوگوں نے تو اس دور کو دیکھا نہیں ہے ہمیں تو بیٹھے بٹھائے آزادی مل گئی ان لوگوں نے کتنی محنت مشخت برداشت کی تانے برداشت کیے مخالفتیں برداشت کی اپنے دین کے اعتبار سے بھی ملک کے اعتبار سے بھی لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے آخری دم تک مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے ان کی جد و جہد اور ان کی محنت کا سمرہ ہمیں آزادی کی شکل میں دیا لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ہمارے اکابرین ملک کی آزادی سے پہلے ملک کو آزاد کرنے میں لگے ہوئے تھے وہ ملک کی آزادی ملتے ہی مسلمانوں کے دین اور ایمان کو بچانے کی فکر میں لگ گئے کہ کہاں جو مسلمان اس ملک میں بسے ہوئے ہیں دور دراز علاقوں میں گاؤں میں دیہات میں جنگلوں میں ان کے دین کو اور ایمان کو کس طریقے سے باقی رکھا جا سکتا ہے اس کی فکر میں وہ گلی گلی کونے کونے کے لیے نکل گئے شیخ الاسلام حضرت مانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدا آزادی کے وقت ان کی عمر ستر بہتر سال ہے وہ چاہتے تو ملک آزاد ہو گیا سکون سے گھر بیٹھتے مدرسے میں پڑھاتے رہے تھے لیکن نہیں اس پڑھاپے کی حالت میں آخری سانس تک اسفار میں نکل گئے دور دراز علاقوں میں جہاں پر نہ سواری کا انتدام نہ کھانے پینے کا نظم اور وہاں جا رہے ہیں اور لوگوں کو تلقین کرتے پھر رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہیں اپنے دین کو باقی رکھنا ہے ایمان کو باقی رکھنا ہے اپنی نسلوں میں دین اور ایمان کو باقی رکھنا ہے تو مکتب شروع کرو مسجد شروع کرو اپنی بچوں کو بھی اس میں بھیجو بچیوں کو بھی اس میں ایک پوری تحریف مکاتب کے تعلق سے ہمارے اکابرین نے اس ملک میں شروع کی اور ماشاءاللہ جمعیت علمائی ہند کے پلیٹ فارم سے ہزاروں مکاتب منظم مکاتب کا نظام جنگلوں میں گاؤں میں دیہاتوں میں شہروں میں سب جگہ قائم اور بعض مکاتب تو ایسے ہیں جن کا پورا خرچہ جمعیت اپنے فنڈ سے دیتی ہے اور ماشاءاللہ جو بھی بچہ اس مکتب سے جڑا ہوا ہے وہ اپنے دین پر قائم ہے اپنے بنیادی عقائد کو پہچانتا ہے پرشان کن حالات میں کس طریقے سے قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتا ہے ہمارے احادیث مبارکہ ہمیں کس طریقے سے رہنمائی کرتی ہیں ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے وہ بچہ پوری طریقے سے سمجھنے والا قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ایمان والوں کو کی پانچ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے صرف یہ سمجھ لینا کہ ہم ایمان والے ہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں اللہ کے ہاں سچا پکا ایمان والا وہ ہے جو ان پانچ صفات کو اپنے اندر پیدا کر ساری دنیا اسی ایمان سے پرشان ہے ایمان کس چیز کو کہتے ہیں بن دیکھی چیزوں کو مان لینا جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں چاہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آئے ہماری عقل میں نہ آئے لیکن ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا اس کو مان لینا اسی چیز کا نام ایمان ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ دیکھو اچھے اچھے عامال کرو گناہوں سے بچو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارو تو تمہیں جنت ملے گی اب جنت کسی نے دیکھی ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت ملے گی اور جنت موجود ہے کیوں ہمارے آقا نے بتلا دیا اور اگر تم نافرمانی کرو گے اپنی مردی کے مطابق زندگی گزارو گے گناہوں کے ساتھ زندگی گزارو گے مسجد اور مدرسے سے دور رہ کر زندگی گزارو گے قرآن کریم کو پسے پش ڈال کر زندگی گزارو گے تو یاد رکھو جہاں اللہ کے پاس جنت ہے وہی جہنم بھی موجود ہے جہنم کسی نے دیکھی ہے لیکن ہمارے آقا نے ہم کو بتایا ہے کہ اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کس منزل کو اختیار کرو جنت کو یا جہنم دنیا والے کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے ہم اس کو کیسے مان لیں جب ہم دیکھیں گے جب مانیں گے لیکن ایک ایمان والا کیا کہتا ہے کہ ہمارے آقا نے ہم کو بتلا دیا اچھا ہے ہماری اقل میں آئے یا نہ آئے ہم اس کو مانیں گے اور آخری دم تک مانتے رہے کسی چیز کا نام ایمان کسی نے فرشتوں کو دیکھا ہے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے بلکہ ہم نے تو اپنے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم عقیدہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں سارے انبیاء کے سردار ہیں آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے آپ ہی آخری نبی ہیں آپ کو آخری نبی ماننا بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان تو ایمان والا یہ ہے کہ جو بندے کی چیزوں کو مانے چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے چاہے ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو چونکہ قرآن نے بتلا دیا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے بتلا دیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور آخری سانس تک مانتے رہے ہیں یہی تو ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق ہے غیر ایمان والا کہتا ہے کہ جب ہم نے دیکھا نہیں تو ہم کیسے مان لیں جب دیکھیں گے جب مانیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایمان والا بننا ہے تو ایمان والا تو اسی بد بنے گا جب بغیر دیکھے بغیر تمہاری عقل میں آئے تم اس کو مانو ہم اپنے بچوں کو عقائد پڑھاتے ہیں ایمان کی موٹی موٹی باتیں بتلاتے ہیں ایمان مجمل جس کو کہتے ہیں اور ایک ہے ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ کہ میں ایمان لایا اللہ پر اللہ کے تمام رسولوں پر اللہ کی تمام کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر اچھی بری تقدیر پر قیامت کے دن پر ایمان لگ اب بتائیے اس میں سے کوئی چیز ہم نے دیکھی ہے نہ ہماری عقل میں یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں کہ فرشتے کیسے ہوں گے ہم تو اس کو اپنی جیسے سمجھتے ہوں گے کہ جیسے ہمارے آزاں ہیں ایسے ہی فرشتوں کے بھی آزاں ہوں گے قیامت کس طرح قائم ہوگی اچھی بری تقدیر ایمان لانا کہ سب اللہ کی طرف سے یہ ہماری بنیاد ہے یہی ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق ہے کہ جو باتیں ہمارے آقا نے ہم کو بتلا دی ہیں وہ اس پر ہمیں ایمان لانا یقین کرنا ماننا سو فیصد سچا سمجھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل ہے تو اس ایمان والے کے اندر پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کا نام ہو یا اللہ کا ذکر ہو تو اس کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف بیٹھ جائے ایمان والوں کی پانچ صفات ان پانچ صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالی کی باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی کے احکامات بتلائے جاتے ہیں اللہ تعالی کی باتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں یا وہ ذکر و اذکار کرتا ہے اللہ کے مبارک نام کے دریئے تو اس کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت اللہ کی کبریائی بیٹھ جاتی ہے اور وہ اللہ کے احکامات کو سن کر اس کے دل لرز جاتے ہیں ذرا آپ نے ایمان کا جائزہ لی دیئے کہ ہم اللہ کی باتوں کو سن کر ہمارے دل میں کیا قیفیت تاری ہوتی ہے دین کی بات کو سن کر ہمارے اندر کیا تبدیلی آتی ہے ہم تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں مسجدوں میں اعلان ہو جائے کہ بھئی دین کی بات ہوگی تو کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جلی سے جلی مسجد سے نکل جاؤ کمی بیٹھنا نہ پڑ جاؤ یہ ایمان کی کمی کی بات ہے اگر آپ کے پاس موقع ہے تو دین کی بات سننا بھی چاہیے دینی مجلسوں میں بیٹھنا بھی چاہیے ایمان والے کی یہی شان کہ وہ اپنے خالق اور مالک کے تذکرے کو سنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور کبریائی پیدا ہوتی ہے اللہ کی بڑائی کا تصور اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اتنا بڑا ہے اتنی عظیم الشان قدرت والا ہے اتنی عظیم الشان طاقت والا ہے ہم اس اللہ کے بندے ہیں اس کے خالق اس بندے ہیں اس لیے پہلی صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو اللہ کے نام ان کے سامنے آئیں تو ان کے دل لرز جائیں اللہ کے عذاب کا تصور ان کے سامنے آ جائے کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی تو اللہ تعالی ہمیں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے وقت بہت ہو چکا ہے حضرت چشجان بھی تشریف لا چکے ہیں میں میں قاری حارون صاحب کو اور کمیٹی کے لوگوں کو مبارک بات دیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس جراغ کو قائم اور دائم رکھیں گے اور جو بچے یہاں سے وابستہ ہیں وہ یہاں سے دین کے نشر و اشاعت کرنے والے بنیں گے پورے معاشرے کے لیے دینی ماحول قائم کرنے کا ذریعہ بنیں گے اللہ تعالی ہر طرح کے شرور اور فتن سے اس مدرسے کی حفاظت فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ و اللہ دیتے ہو تو مدرسے کی حفاظت فرمائے شکریہ